بنا کسی تعمید سے گزارش کرتے ہیں پسط احترام حجت الاسلام جنب حبیب صاحب قبلہ سے کہ وہاں بارگاہ گرمت نے چند تخریر کیا اوز باللہ من شیطان العین الرجیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم علا عمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام مولانا مخددانا وحادینا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وحاللی الطریبین الطاہرین المأسومین المزلومین المنتجبین المقرمین ولا لانت اللہی علیہ اعدائی المجمعین من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسدنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد اوسدنا محمد اوسدنا محمد حزیزان ایمان سب سے فعلے آج کی شب مبارک اوسدنا محمد اوسدنا محمد وآخرنا محمد جانتا ہے اوسدنا محمد وآخرنا محمد اوسدنا محمد اوسدنا محمد دنیا اگر عظمت امامت کو پہچان لیتی اوسدنا محمد اوسدنا محمد اوسدنا محمد 케ک آخرنا محمد وآخرنا محمد محمد ایسی حالت میں رکھا گیا کہ خود ایوان کو کہنا پڑھا کہ مجھے اتنا صبر کرنا پڑھا اتنا صبر کرنا پڑھا جیسے اگر کسی انسان کے حلق میں ہڈی پھس جاتی ہو تو نہ وہ اگل سکتا ہے نہ نھنگل سکتا ہے پچیس سال میں ایسے صبر سے گزرتا رہا اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا لیکن علومِ الٰہی کو علومِ رسالت کو علومِ انبیاء کو لینے والا گوئی نہیں تھا مولاِ کائنات کا یہ دور گزرا امامِ حسن کا دور آیا جیسے ہی مولاِ کائنات کے دور کے بعد امامِ حسن کا دور چلا ہے امامِ حسن کے دور میں بھی وہی حالات تھے چاروں طرح سے دشمن یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے صدیبات بن جائے الٰہی علوم عام ہونے نہ پائے حقیقتوں پر پردے ڈالے جائیں یہ سمجھتے ہوئے طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے جس کی وجہ سے امامِ حسن سے بھی کوئی علوم کے حادیث کا کوئی سرچشمہ اس طریقے سے نہیں ملتا جس طریقے سے دوسرے آئین میں مصمین علیہ السلام کا ہمارے پاس موجود ہے امامِ حسن علیہ السلام کا دور ادھر گزرا ادھر امامِ حسین علیہ السلام کو دین کی قاطر خلم چلانے کی جگہ پر زبان چلانے کی جگہ پر تلوار کو چلانے کے لیے اپنے شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے امامِ حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آگئے اور آ کر بتایا کہ اب ایک ہی راستہ ہے سلام کو بچانے کا وہ ہے میرا سر علم ہو جائے میں شہادت پر فائز ہو جاؤں اسی وقت دینِ الٰہی انبیاؤں کی محنتیں بچ سکتی ہیں محفوظ رہ سکتی ہیں ادھر یہ دور بھی گزرا اللہ اکبر اسی دور کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نمائن دینے آہستہ آہستہ بنی عمیہ کی سیاست پر گفتگو کرنا شروع کی مکاری اور ایاریوں سے کام لینے والی شخصیتوں کو ایک مرتبہ بیمار امام نے خاموشی کی حالت میں تنہائی میں ایسے شاگردوں کی پرورش کی دعاوں کے ذریعے سے راز و نیاز کے ذریعے سے ایسا مقدمہ تیار کیا کہ ادھر چوتھے امام کا دور قتم ہوتے ہی امام کو وہ موقع فراہم ہو گیا جس کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے علوم الہی کو حاصل کرنے کے لیے زانو عادت تہہ کرنے کے لیے امام باقر کی خدمت میں پڑا پہنچے اب امام کو وہ موقع فراہم ہوا اس لیے کہ اس سیاست میں بنی امیہ پسی ہوئی تھی جھگڑی ہوئی تھی خیدی بنی ہوئی تھی امام آزادی کا موقع ہاتھ پاتے ہی علوم آل محمد کو پہنچانا شروع کیا اب جب سمندر کھلنے لگا تو کوفے کی ممبر پر بھی کہہ رہے تھے کال الباقر و کالالصادق ہے کوفے کے ممبر پر بھی یہی نعرہ تھا کال الباقر و کالالصادق ہے ہر شہر کے ممبر پر یہی نعرہ تھا کال الباقر و کالالصادق ہے یہ نعرہ اتنا بلند ہوا کہ دنیا دیکھتی رہی یہ علوم آل محمد کہاں سے نشک ہو رہے ہیں نعرہ ہزاری وہ وقت امام کو ملا ایسا سنہری موقع کہ آج ہمارے پاس علوم ان کا سمندر کوئی چیز ہمارے پاس اگر موجود ہے حقانیت کو روشن کرنے کے لیے حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تو وہ صرف اور صرف علوم آل باقر اور آل صادق کے ذریعے سے جو ہمارے پاس جعفری علوم اور باخری علوم جو ہمارے پاس پہنچے ہیں وہی آج علوم ہمارے پاس موجود ہیں اسی کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کے سان میں حقانیت کا پرچم لہراتے میں نظر آ رہے ہیں ہر طرف سر برن کر کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے ماننے والے ہیں اگر وقت پڑ جاتا ہے تو ہم اپنے سر کو قلم کرا دیتے ہیں اور شہادت نصیب کر لیتے ہیں لیکن اگر موقع پڑ جاتا ہے تو قلم کے ذریعے سے سلمان رشدی جیسے ملون کو لرزہ دیتے ہیں آج ہمارے پاس ایسی طاقت موجود ہے جس کی وجہ سے دنیا کے جتنی بھی بڑی سپر پور طاقتیں ہیں گھبرا رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس وہ قلم موجود ہے جو تلوار کا زخم قتم ہو جاتا ہے لیکن یہ قلم کا لکھا ہوا کبھی زخم قتم نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے اسی چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں اسی وجہ سے آج دنیا کے جتنے سپر پور ممالک ہے مکوشش کر رہے ہیں علماء کی زبان کو بند کیا جائے علماء کے علم کا خاتمہ کیا جائے اس لیے کہ جو علوم آل محمد پہنچ رہے ہیں جو مرکز قم جہاں سے آج علوم آہل بیت نشر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے امریکہ ہو امریکہ میں بھی شیعت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے یہودی ہو یہودی بھی اسلام قبول کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج پرچم اسلام آگے واضح طور پر پکار کر پہر آئے اگر تمہیں حق کی ضرورت ہے تو در اہل بیت پر آ جاؤ اگر تم حق چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ در اہل بیت کے بغیر تمہیں کئی حق نظر نہیں آئے گا اسی لیے یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جس کی تعریف ہم کیا کر سکیں جس کے فضائل ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ہمارے اندر کیا طاقت ہے ہمارے پاس کیا قوت ہے ہمارے پاس کیا علم ہے جس کو خود رسول اللہ نے کہتے ہیں میں سنا ہے بارہاں کہا ہے یا علی تم کو یعنی میں نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا جب رسول یا اللہ وہ پہچانتے ہیں ان شخصیتوں کو دنیا والے ایسی شخصیتوں کو اہچان نہیں سکتے لیکن علومِ باقرِ علوم ایسی شخصیت ہیں امامِ محمدِ باقر ایسی شخصیت ہیں جن کا کردار باق و صاف ہے جس کے رفتار و گفتار کو پیغمبر بغیر دیکھتے سنتے رہے ہیں اے جابر دیکھو ایک دور آنے والا ہے جب میرے پانچویں جانشین سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا یا رسول اللہ آپ نے ابھی اپنے پانچویں جانشین کو دیکھا نہیں اس کے کردار کو دیکھا نہیں اس کے رفتار کو دیکھا نہیں کیا اسے کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام پہنچا دو نادام تجھے نہیں معلوم جو ہمارے سلسلے میں آنے والی شخصیتیں ہیں وہ غیرے معصوم نہیں ہیں وہ حسمت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ کونسی شخصیت ہے یہ جس کے آنے کی قبر جیسے ہی دنیا میں ہوتی ہے ہر طرف چرچے ہی چرچے ہیں لیکن عزیزان ایمان اس وقام پر رکھ کر ایک بات ترزکرتے میں چلو ہمارے پاس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کی کئی شخصیتیں گزری ہیں تاریخ میں علماء نے پانچ شخصیتوں کے نام دیا ہے جس سے ہمارے پاس روایتیں پہنچی ہیں جن کے دل میں علوم آل محمد سینوں میں بھرا ہوا تھا بہت جلدی سے مختصر الفاظ میں آپ آزاد کی جنلت میں پیش کروں شہزادی جس کے لئے آپ بارہ سمیت فرما چکے ہیں کہ ہم دنیا کے لئے حجت ہیں ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں یہ عظمت ہے شہزادی کی کہ امامت پر جو حجت ہو وہ شخصیت کا نام ہے فاطمہ اس فاطمہ کے لفظ کو ہر معصوم نے احترام سے نام لیا ہے اس لئے ہمارے اور آپ کے چھکے امام امام جعفر صادی علیہ السلام ایک چاہنے والا پہنچتا ہے کہتا مولا میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے امام نے کہا مبارک ہو تیرے یہاں رحمت آئی ہے کتنا کچھ خسمت ہے تجھے اللہ نے اسی دنیا میں تیری نگاہوں کے سامنے تجھے رحمت دے دی ہے اور تو اس کو احساس کر رہا ہے بتا اس بچے کا نام تم نے کیا رکھا ہے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے امام نے سر کو جھکایا پھر بلند کیا کبردار کبھی اس کو جھڑکانا نہیں اس کو غلط نام سے کبھی پکارنا نہیں تُو نے نام فاطمہ رکھ دیا ہے اس کا احترام کرنا یاد رکھنا کبھی اس کے چہرے پر تماشا نہ مرنا ہمیشہ پیار سے اس کو پروریش کرنا اس کی پروریش کرنا اس کو پانا اور پوسنا یاد رکھ اس لیے کہ تُو نے نام بڑا رکھا ہمارے جدہ کا نام تُو نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا ہے اس کا عجر تُو جھے دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا بس حزیزان ایمان پانچ شخصیتیں گزری ہیں دوسری شخصیت ایمان حسین کی بیٹی جس کا نام فاطمہ گزرا ہے یہ بھی عالمات تھی مفسرات تھی اور تیسری شخصیت فاطمہ جو گزری ہے امام حسن کی بیٹی جس کی عظمت کے لیے صرف اتنا کہ دوں ایک معصوم کی بیٹی ہے ایک معصوم کی بھتیجی ہے ایک معصوم کی پوتی ہے اتنے نصب کے ساتھ اتنے رشتوں کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے امام حسن کی آغوش میں جس کا نام فاطمہ ہے ادھر امام حسین نے آواز دی میرے یہاں بھی ایک علی ہے جو رفتار میں بھی علی ہے گفتار میں بھی علی ہے سیرت میں بھی علی ہے جس طریقے سے میرے بابا نے صبر کیا ہے میرا بیٹا بھی ویسے ہی صبر کرے گا یہ پھر سلسلہ آگے بڑا بھائیوں کے درمیان میں چوتھے امام کی شادی فاطمہ بنت حسن سے ہوئی اور فاطمہ بنت حسن سے ہونے کے بعد پھر وہی تفسیر تاریخ نے پھر دھور آئی مرجل بحرین یلتقیان پھر ایک مرکبہ جن بی بی کے درمیان سے آپ کے اور ہمارے پانچوے امام امام باطر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے لیکن عزیزان امام کس مادر گرامی کی اہمیت کو جاننا ہے تو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں لیکن جب ماسوم اپنی عصمت کے ذریعے سے اپنی زبان سے اپنی ماں کی تعریف کرے تو وہ بہت بڑی اہمیت ہے پانچے امام کہتے ہیں کہ اگر تم میری مادر گرامی کی عظمت تو پہچاننا چاہتے ہو اگر تم میری مادر گرامی کی علمی صلحیت کو جاننا چاہتے ہو میری مادر گرامی کو سر و سلوک کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ میری زبان سے سنو میری مادر گرامی کون سی شخصیت تھی ہے میری مادر گرامی کو اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو ایک دن کا واقعہ بیان کرتا ہوں میری مادر گرامی ایک دیوار کے قریب بیٹھی بھی تھی اسی حسنا میں دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے امام کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں امام کہہ رہے ہیں میری مادر گرامی کی عظمت تو پہچانو جیسے دیوار گر رہی تھی میری امام نے انگلی کا ہشارہ کیا اے دیوار خبردار تجھے محمد مصطفیٰ کا باستہ ابھی تیرا وقت نہیں ہوا جوبت پر گر رہی ہے تاریخ بیان کرتی ہے کہ دیوار جو گر رہی تھی اپنی جگہ پر تہر گئی جب مادر گرامی اس دیوار سے دور ہوئی اس وقت دیوار زمین پر تشریف لائی جس کا اختیار بے جان پر ہو اسے کہتے ہیں امام محمد باقی کی مادرے پر بس پہچانے کے لئے میں نے پانچ بیویوں کا نام لیا تھا سب بات ارض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں میں اپنے موضوع پر پھر آتا ہوں فضیلت امام احمد باقی پیش کرنے کے لئے لیکن آئے چودھ ہی بیوی چھٹنے امام کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا اور ایک بی بی ہے جس کا دستر خان آج بھی بچھا ہوا ہے آج بھی شیعت کو پہچاننے کے لئے آواز دے رہی ہے جس بی بی کے لئے دنیا میں آنے سے پہلے چھٹنے امام نے دیکھا نہیں تھا اپنی پوتی کو بھی آنے سے پہلے پیش کیا تھا کہ دیکھو ایک شہر ام اور وہاں پر ایک بی بی آنے والی ہے جس کے یہاں سے علومِ آلِ محمد دنیا میں پخش ہو جائے ہیں وہ بی بی فاطمہ ہے جو قومِ معصومِ کے نام سے لقب سے یاد کی جاتی ہیں یہ پانچ شخصیتیں ہیں فاطمہ کے تاریخ میں لیکن آئے پانچے امام کی عظمت اور اہمیت کو جاننے کے لئے دورِ حاضر کے سیاستان سمجھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ہم نے چوتھے امام کو خید کر دیا ہے ایک گھر میں بند کر دیا ہے لیکن امام کا کارمیمہ تھا کہ غلاموں کو حاصل کرتے تھے خدمت کے لئے نہیں دنیا سمجھتی تھی کہ چوتھے امام خدمت کے لئے غلاموں کو اپنے پاس قریضوں کو اپنے پاس رکھ رہے نہیں بلاتے تھے موقع موقع پر علم کے دریاں ان کے سامنے بچھاتے تھے آئندہ کے لئے مخدمہ بنا رہے تھے جیسے ہی پانچے امام کا دور آیا یہی لوگ تھے جو چار ہزار ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئے بغیر مخدمے کے مخدمہ بنایا گیا پانچے امام اور چھٹے امام کو علومِ الہی کا پہنچانے کا موقع فرام ہوا اور یہ پانچے امام اور چھٹے امام نے مل کر علم قرآن کیا ہے لیکن باقر علوم باقر کہتے کسے ہیں باقر لقب ہے کیا یہ اتنا بڑا لقب ہے امام کا باقر کہتے ہیں جب کبھی آپ لاغوی معنی میں جائیں گے زمین کو زمین پھاننے والی شہ یا زمین کو پھانا زمین کو چھیرنا کئی معلومیں سے مال ہوا ہے باقر کہتے ہیں یعنی زمین کو پھاننے والی شہ یعنی جب آپ زمین کو پھانیں گے تو کیا ملے گا زمین اپنے خزانے ظاہر کرے گی اور ایک باقر اس لیے امام محمد باقر کو باقر کہتے ہیں انہوں نے ارومِ الہی کو دنیا والوں کے سامنے آم کیا اسی لیے ہمارے اور چھٹے آپ کے چھٹے مغم امام اجافر ساندیب علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ حمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جا کر میمروں پر دوسرے مقامات پر ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں اپنی طرح سے کوئی بڑا چڑھا کر گفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف جاؤ ہمارے علوم کو ہمارے حادث کو پیش کر دو ماسونین علیہ السلام کی قدمت میں تو لوگوں کی درمیان ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں اس لیے کہ ہمارا کلام نورانی کلام ہے جب یہ اندھیر قلوب کے اندر جاتا ہے وہ قلوب کو روشنی وقت دیتا ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم علومِ آلِ محمد کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دو آج دنیا دیکھ رہی ہے علومِ آلِ محمد میں کتنی طاقت ہے کتنی قصد چاہی ہے کتنی قوت ہے اس لیے تمام ممالک سے ہر ملک سے لوگ شیعت کے راستے پر گامزن ہو رہے ہیں علومِ آلِ محمد کو سیکھنے کے لیے اپنے خانانوں کو چھوڑ رہے ہیں اپنی ہر مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر علومِ آلِ محمد کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن افسوس افسوس یہ ہے کہ ہم اہلِ بائیت کے جانے والے دعوے دار ہو کر ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں قومِ دوسری ہمارے دل میں داپن ہو کر حقیقتِ آلِ محمد کو حاصل کر رہی ہے ہم برائے نام رہ گئے ہیں لیکن علومِ آلِ محمد کو کبھی پہچانے کی کوشش نہیں تھی کبھی جاننے کی کوشش نہیں تھی کبھی مارے فتح سے جانے کی کوشش نہیں یہ افسوس کی بات ہے اس لیے ہمیں ہر معافے پر جب بھی موقع ملے علومِ آلِ محمد کو حاصل کرنا چاہیے علومِ آلِ محمد کو حاصل کرتے ہوئے آگے پہنچنا چاہیے لیکن آئے اے امامِ محمدِ باقید نے علوم کو تو عام کیا دنیا والے پہچانتے تھے جانتے تھے کہ ایک عام سی شخصیت ہے لیکن اب اس مقام پر میں تولانی نہیں کروں اپنی تقریر کو بعض سوالات کے جوابات جو امام نے اپنے علوم کے ذریعے سے دیا ہے دنیا امام کو اس لیے کہ اس دور کے جتنے بھی بڑے بڑے علومات ہیں ہر ایک نے آگر زہنوِ عادت تحقی کیا ہے انہیں امام کی قدمت میں علوم کو حاصل کیا ہے اور علوم کو حاصل کرنے کے بعد پہچانا ہے کہ حقیقت میں ویلومِ الٰہی ان کے پاس ہے تاؤو سے امامی کہتے ہیں انہوں نے کئی سوالات کیے ہیں لیکن مجھے وقت نہیں کبھی منشاءاللہ پیش کروں گا ان کے سوالات کو صرف دو تیم سوالات جو عام ہیں عمومی ہیں سب کو بتا ہے اظہار کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ تاؤو سے یمانی کہتے ہیں کہ میں کھانے کعبات کے لیے زیارت کرتے میں تواف کرتے میں آگے بڑھ رہا تھا اس ہی اثنہ میں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا جوان ہے جو آہستہ آہستہ جس کی عبود سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اپنے خدا سے راز و نیاز کر رہا ہے ایسا دیکھ رہا تھا میری نگاہوں کے سامنے کہ جس کا تردبہ دور تھا جوان لیکن میرے دل پر اثر کر رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہوئے تواف کر رہا تھا جیسے امام کا تواف تمام ہوا کنارے تشریف کرنا ہوئے کچھ لوگ آئے اور علمی سوالات کرتے رہے سوالات کے امام جوابات دیتے رہے لیکن تاؤ سے یمانی کہتے ہیں میں بھی امام کی قدمند میں پہنچا اور موچ کر آواز دی کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کیا آپ مجھے جوابات دیں گے امام نے مصفر آیا میں سنونی سنونی کا بیٹا ہوئے جو پوچھنا ہے پوچھو ایک مقبع اس تاؤ سے یمانی نے سوال کر لیا اس لیے کہ جس کے پاس علوم کا سمندر موجود ہو اس کے سامنے کسی کی زبان نہیں چل پا دی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے درمیان میں بھی بھی کیسے لوگ ہوتے ہیں چار باتیں سیکھ لیں آپ چلیں مولانا کو فسانے کے لیے اس لیے کہ وہ اپنا علم کا ڈنگا بتانا چاہتے ہیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاہ سوال ہے مولانا نے جواب نہیں دیا ارے بھائی آپ کی نیت ہی خراب ہے ایسے کبھی کانیاب نہیں ہوتے ہیں دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں ایسے ہی امامی قلب میں پہنچاو شخص آواز بھی مولا کوئی سوال کرنے چاہتا ہوں امام نے کہا پوچھو اس نے کہا دنیا میں تین ہستیاں تھی ایک بٹا تین اگر قدم ہو جائے ایک ختم ہو جائے تو دنیا کا کیا حصہ موجود رہ جاتا ہے امام نے مسکر آیا کہ سوال کا انداز تو سمجھو سوال ایسا نہیں کیا جاتا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جار میں سے اگر ایک چلا جائے تو دنیا کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے جیسے ہی امام نے سوال کیا سوال سن کر تو اسے امامی حیران و پریشان رہ گیا آقا آپ کا سوال ٹھیک ہے میرا یہی مقصد ہے پوچھنے کا کہا دیکھو اگر ایک ختم ہو جائے تو کتنا رہ جائے گا تین حصہ دنیا کا آبادی کا موجود ہوتا ہے فورا آگے بڑھا سوال کرتا ہے ذرا بتا دیجئے مولا آدم کو آدم کو کہا جاتا ہے امام نے مسکر آیا کہ بتاؤں آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ آدم کو آدم کہا جاتا ہے کہ زمین سے خواب کو اٹھایا گیا ہے اس لیے آدم کہا جاتا ہے مسکر آ کر اس نے کہا اچھا آپ نے یہ بھی جواب دے دیا تو ایک اور جواب دے دیجئے بتائیے کہ ہوا کہاں سے پیدا ہوئی ہوا کا وجود کہاں سے ہو گیا ہوا کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے جیسے ہی اس نے سوال کیا امام نے مسکر آ کرتا تو نہیں جانتا ہے لے بتاتا ہوں تجھے آدم ہی کی ایک فصلے سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے اس کو ہوا کہیں کہتے ہیں حیران اور پریشان رہ گیا اور بحث ہوتی رہی تولانی لیکن دنیا والے یہ جانتے رہے اور یہ پہچانتے رہے یہ سمجھتے رہے کہ ہم معصومین انہم السلام کو مجبور کر دیں گے آجیز کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے سے ان تو نہیں بتا کہ یہ علوم دنیا کے حاصل کردہ نہیں ہے یہ الہی علوم ہیں یہ اللہ نے ان کو انعیت کیا ہے اس لیے جس جس مقام پر بھی جب جب موقع آیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا امام بچہ ہے تو بھی امام جوان ہے تو بھی امام بڑا ہے تو بھی امام کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور میں ہمارا امام امامی ہوتا ہے اس میں جس کی اعتبار تو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائیے اگر سات سال کی ایج میں اگر امام مسجد علم پر بیٹھ کر علوم آل محمد کو نشر کر رہا ہے تو تاجب کی بات نہ کرنا اس لیے کہ یہ ہر علم میں ماہر ہوتے ہیں امام صرف دین میں نہیں ہے ہر حمر میں ہر کام میں امام ہوتا ہے امام یعنی رہبر امام یعنی تیشوا امام یعنی سامنے رہنے والا امام یعنی ہر چیز میں آگے جس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا اسے امام کہتے ہیں امام ضعیفی اگر اس پر تاری ہو جاتی ہے تو کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن دنیا کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ آزمانے کے لیے یہی موقع ہے امام ضعیف ہے بلایا جائے تین اندازی کا موقع ہے امام کو دعوت دی گئی امام نے کہا میں کہاں تین اندازی کہاں امام سے کہاں نہیں آ جائے لوگوں کے سامنے اور یہ بتانا چاہ رہے تھے زلط اور زلیل کرنا چاہ رہے تھے ان کو نہیں پتا زلیل اور زلط تمہارا قدموں کے پاس ہے ان کے پاس اللہ نے عزت دی ہے جو زلیل کرنا چاہتا ہے اللہ پہلے اس کو زلیل کر دیتا ہے ایک مرتبہ امام کو بلایا امام نے کہاں میں ضعیف ہو گیا ہوں اور میں کہاں میں نے کبھی تین اندازی اور جو تو کہہ رہا ہے یہ بھی اس مجمع میں کہاں آئیے امام کے تاریخ بتاتی ہے کہ ساتھ تیر امام کو دیئے گئے امام نے تیر کو لیا نشانے پر نشانہ یہ ایک تیر لگا تو لوگ سمجھے یہ اچانک لگ گیا ہے دوسرا تیر لگا اسی نشانے پر مبھم نگاہیں رہ گئی دربار کی ہر طرح سے خالق فاموشی چھائی ہوئی تھی دیسرا تیر لگا آہستہ سے آسان سے کھل رہی تھی ایک مرتبہ چوتھا تیر لگا یہ تیر وہاں میں لگ رہا تھا دلوں کو تڑ پراہ تھا پانچوان تیر لگا ادھر پانچوان تیر لگا لوگوں میں لرزہ شروع ہوا ادھر چھٹوان تیر لگا ادھر سوانوں میں حرکت ہوئی ادھر سات وقت تیر لگا ایک مرتبہ آواز تم جی یا باخیروں یا باخیروں یا باخیروں اس لیے کہ امام نے تمام دکھایا تم جاننا چاہتے ہو کہ دیکھو اس دربار میں دربار تمہارا فوجی تمہارے دشمن میرے لیکن اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ظلیل نہیں کر سکتا اور جسے خدا ظلیل کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتا ہماروں نے دنیا کو بتا دیا چاہنے والوں کبھی گھبراؤ نہیں چند امہوں کے لیے انسان دگ بگا جاتا ہے یہ دلس ہے اس واقعے سے کہ انسان کو کبھی پریشانی آ جائے تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے محکم استعمال رہنا چاہیے اپنے مقام پر کھڑے رہنا چاہیے اسی وقت کامیابی نصیب ہوتی ہے اسی وقت اللہ عزت سے نواز تا آئیے اس امام کے موقع پر جس کی فضیلت کے لیے صرف دو میرے میں انتردہ چاہتا ہوں اس رجب کا مہنہ شروع ہو چکا ہے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے جس کی پہلی تاریخ میں آغوش امامت آ رہی ہے علوم آل محمد لے کر آ رہے ہیں درمیانی تاریخ میں کوئی میراج پر جا رہا ہے اسی درمیانی تاریخ میں کوئی باب مدینہ علم آ رہا ہے جو خانہ کاما کو روشن کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایمان اور منافع قد کو پہچاننے کی شخصیت دنیا میں آ رہی ہے یہ وہ مہنہ ہے جسے تاریخ نے بیان کیا علماء نے بیان کیا ہے یہ رحمتوں والا مہنہ ہے الرجب کا مہنہ ولایتی میں مہنہ ہے یہ وہ مہنہ ہے جس میں ولایتی ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے ولایت کو اپنانا ہے تو اسی مہنے سے اپنے آپ کو عمدہ کیجئے الہی مہنے کو حاصل کرنے کے شہر رسول اللہ کو علماء رسول کو پیدا کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ابھی اسے اگر جتو جہد کوشش شروع ہو جائے تو آپ کو ماہ رسالت بھی سمجھ میں آئے گا ماہ خدا بھی سمجھ میں آنے لگے گا اگر اس مہنے میں آپ نے کوشش نہیں کی تو نہ ماہ رسالت سعبان سمجھ میں آئے گا نہ ماہ نبوہ سمجھ میں آئے گا نہ ماہ رسالت سمجھ میں آئے گا نہ ماہ توہید و ماہ رمضان سمجھ میں آئے گا اگر کوشش شروع میں اسی مہنے میں شروع ہو جائے جب رحمتوں کا آفاظ ہے آج کی شب آپ نے ابھی آمان انجام کیے جس کی فضیلت میں نے مختصر الفاظ میں آپ کی قدمتیں پیش کیے لیکن اس ماہ رمضان رجب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص اس مہنے میں ایک روزہ ایک روزہ اگر رکھتا ہے اس ماہ رمضان رجب میں مستحب ہے روزہ اگر واجب خضا ہو گئے تو آپ نیت سے رکھیں مستحب کا بھی سواب میں جائے گا وہ خضا بھی آدھا ہو جائے گا ایک روزہ رکھا جاتا ہے تو آپ کے اور ہمارے ایک معصوم انشاءات فرمایا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ تم جہنمز کی آج سے ایک سال دور ہو گئے ایک سال یہ سال دنیا کا نہیں جو فوراں آ جاتا ہو یہ آخرت کا سال معصوم فرما رہے ہیں جو اس ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے اس کا سواب یہ ہے کہ تم ایک سال جہنم سے دور ہو جاتے ہو اور جنت سے قریب ہو جاتے ہو اس جبار معصوم انشاءات فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس مہنے میں تین روزہ رکھ لیتا ہے ماہ رجب میں اگر تین روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ ہم ماف کر دیے جاتے ہیں اتنی بڑی فضیلت ہے تو کوشش کیجئے اس ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی اگر واجب فضا ہو گئے ہیں تو اسی واجب کی نیت سے رکھے واجب یادہ ہو جائے گا اور مستحبتہ بھی سواب مل جائے گا لیکن ہاں اس ماہ رجب کے تفین میں ہم آج ہی سے دعا کرتے ہوئے چلتے ہیں پروردگار کی بارگرہ میں پروردگارہ تیری بارگرہ میں آئے ہیں اور اس معصوم کا واسطہ دینے کے لیے آئے ہیں جو جس کو تنہے علوم آل محمد باخر علوم کے نام سے بھیجا ہے اے پروردگارہ تیری بارگرہ میں دعا کرتے ہیں اس مولود کے تفین میں ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ تو ماف فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کے تفین میں پروردگارہ ہیں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاجتوں کو روا فرما پروردگارہ ہمارے عبادات کی توفیخات میں اضافہ فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کے تفعیل میں پروردگارہ جہاں کہیں شیعان حدر کررار ہیں ان کی جانو مالو عزت آرو کی محافظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا واسطہ ہے پروردگارہ علوم آل محمد کا واسطہ پروردگارہ ہمارے چاہنے والے محصومین کے چانے والے جہاں کہیں ہیں تشنا ہیں علوم سے ہم سب کو علم سے مالا مال فرما پروردگارہ تجھو واسطہ ہے اس مولود کا واسطہ ہم سب کو حجز یارہ سے مشرف فرما اس مولود کا واسطہ جہاں تیم بچے جوان گوڑے بیمار ہیں ہم سب کو شفائی کا ملاتا فرما پروردگارہ تجھو واسطہ ہے اسی شب میں تیری بارگاہ میں آئے ہیں ہم گوڑے گار ہیں پروردگارہ اس بارگاہ میں آئے ہیں ہاتھوں کو تیری درگاہ میں پہلائے ہوئے ہیں پروردگارہ ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں نازل فرما پروردگارہ دجا واسطہ ہے اس مولود کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما پروردگارہ ہر طرف ظلم عام ہوتا جا رہا ہے اے پروردگارہ اس مولود کا واسطہ کچھ شیعانِ حیدرِ قرار قید خانوں میں ہیں ان کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی جا رہی ہیں آج کی شب کا واسطہ آج ہم ہی دی اگر مانتے ہیں تو یہی مانتے ہیں جہاں کئی شیعانِ حیدرِ قرار قید خانوں میں ہیں ان سب کو آریاہیتا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ہمارے علماء مراجع اکرام جو بھی دین کی قدمت جہاں بھی جس حالت میں بھی کر رہے ہیں ان سب کی محفظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا واسطہ جب ہم اس دنیا سے اٹھے ہیں تو ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں لفیت کا دعمان رہے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہم سب کن کے آوان و انساء مشمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیعن علیم اللہم صلapağ اللہم صل Auf monsters اللہم концерт السلام عليكم اللہم موسیقی 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 موسیقی